سوال یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بوسٹ وائرل ہے کہ فوٹو پر ماشاءاللہ کہنا اور اس کو لکھنا ماشاءاللہ لکھنا یہ گناہ ہے کیا یہ بات صحیح ہے اکثر اوقات فیملی کی تصاویر آتی ہیں تو ماشاءاللہ لکھ کر ریپلائی کر ہی دیتے ہیں کیا ایسا کرنا گناہ ہے جی دیکھیں اس میں دو نکتہ نظر پہلے سے چلتے آ رہے ہیں کہ جو تصویر ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو جو ڈیجیٹل تصویر ہے اس کے بارے میں دو نکتہ نظر مشہور پہلے سے بھی ہیں کہ بازرات کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل تصویر بھی عام سٹل تصویر کی طرح ہے لہذا جیسے وہ ناجائز ہے اس طرح یہ بھی ناجائز ہے اور بازرات کا نکتہ نظر یہ ہے کہ نہیں ڈیجیٹل تصویر عام جو چھپی ہوئی تصویر ہوتی ہے اس کی طرح نہیں ہے لہذا اس کا حکم کچھ اور ہے اس کا حکم کچھ اور ہے تو جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں تصویریں برابر ہیں چاہے وہ عام تصویر ہو چاہے ڈیجیٹل تصویر ہو تو کیونکہ یہ تصویر کھینچنا اس کو رکھنا اس کو دیکھنا یہ ساری چیزیں وہ گناہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کسی گناہ کی چیز کو دیکھ کر یا گناہ کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہنا اس کو وہ لوگ ناجائز سمجھتے ہیں لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ڈیجیٹل تصویر ناجائز نہیں ہے یہ تو اکس کی طرح ہے اگر اس کے اندر کوئی ناجائز چیز ہے کسی خاتون کی تصویر ہے یا تصویر میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ناجائز ہے وہ تو ٹھیک ہے ناجائز ہوگی لیکن اگر عام تصویر ہے چاہے مرد کی ہے یا بچے کی ہے یا کسی بھی جاندار کی ہے تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے اس کو دیکھ کر کسی نے اگر ماشاء اللہ کہہ دیا تو اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے عموما ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر عام تصویر ہے بھی تو لازمی نہیں ہے اندر علماء کی حفاظ کی دستار بندی ہو رہی ہے اور کسی نے تصویر شیئر کر دی ہے اور آپ نے دیکھ کر کہا کہ ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ کہنے کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ بہت اچھی برکت مجلس ہو رہی ہے اور اس میں ہمیں اچھی لگی اس لئے میں ماشاء اللہ کہہ دیا باقی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ یہ تصویر خوبصورت ہے اس کو بنانے والے نے بہت خوبصورت بنایا ہے اگر وہ اس کا عمل گناہ ہو بھی جو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں تب بھی اس عمل کو دیکھ کر کوئی آدمی ماشاء اللہ نہیں کہتا ہے کہ اس عمل کی تحسین ہے یا اسٹل تصویر اگر ہے کسی کی سامنے رکھی ہوئی ہے چھپی ہوئی تصویر ہے اور وہ پرنٹڈ ہے اور وہ بھی کسی تقریب کی ہے تو کسی نے کہہ دیا ماشاء اللہ یہ تو دستار بندی ہو رہی ہے تو اب اس نے جو کہا ہے ماشاء اللہ یہ اس کو نہیں کہا کہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے یہ تصویر بنانے والے نے بہت اچھا کام کیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے اس کی تحسین کر رہا ہے لہذا اس کو گناہ کہنا اور اس کے اوپر اتنے زیادہ شور مچانا یہ ٹھیک نہیں ہے